موسیقی ان کے کراچی میں جو پشتنوں کے ساتھ نروہ حمل کیا جا رہا ہے جو اس کو تنگ کیا جا رہا ہے مختلف بہانوں کے ذریعے افغان ماجرین کے نام پر یا دیشتگردی کے نام پر یا کسی اور نام کو دے کر پشتنوں کو تنگ کیا جا رہا ہے یہ چیز برداشت نہیں ہوگی پشتن سیاسی پارٹیاں پشتن خوانیم پارٹی خاص کر اس چیز کی شدید الفاظ میں مضمت کرتی ہے اس ملک کے اندر اگر ایک افغان جس کے پاس پاکستان کا جو کارڈ دیا ہوا ہے اقوام متحدہ کا اگر وہ نہیں ہیں تو بالکل اس کو گرفتار کیا جائے ایک بنگالی بیہاری اگر اس کے پاس پاکستان کا کارڈ نہیں ہے اس کو گرفتار کیا جائے گرانی کو گرفتار ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود تھانے والے ہم سے وہ کارڈ لیتے ہیں اور پھاڑ کے بھیگ دیتے ہیں اور ایف ای آر کارڈ دیتے ہیں نہیں تو ہمیں پچیس ہزار تیس ہزار چالیس ہزار روپے دینا پڑے گا ہم کراچی کے تمام پلس تھانوں کو اور آئی جی سندھ کو کہتے ہیں کہ ایسے رشوت خور افسروں کو روکا جائے نہیں تو اس کا پھر رد عمل بہت خطرناک طریقے سے آئے گا جس کو آپ سنبھال نہیں سکیں گے یہ ہم پشتونوں سے کہتے ہیں کہ وہ یہ بات سوچیں وہ یہ بات سوچیں کہ آج ان کی بات کون کر رہا ہے اور وہ کس کے پیچھے کھڑے میں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی مختلف سیاسی پارٹیاں اس کا ہم تحفظ کر لیں گے ہمیں کوئی ہو نہیں ہے ہم نے پچھتر سال برداشت کیا اور مزید برداشت کر لیں گے پر ہم پشتونوں سے کہتے ہیں کہ اوش کے ناکھن لیں آپ اوش کے ناکھن لیں یہ آپ کو نہیں بچا سکیں گے یہ صرف آپ سے اوٹ مانگتے ہیں آپ سے اوٹ مانگتے ہیں آج پشتون تمام آبادیوں کو دیکھ لیں نہ نالی پکی ہے نہ گلی پکی ہے نہ اس کے اندر ٹاسپارمر ہے نہ اس کے اندر بھیجلی ہے نہ گیس ہے نہ پانی ہے نہ روزگار ہے دنیا کا ہر غلط کام پشتون آبادیوں میں یہ سرکار جان بوجھ کے کراتی ہے ہماری قوم کو غلط راستے پر لگانے میں اسی حکومت کا ہاتھ ہے اسی کراچی کے حکمرانوں کا ہاتھ ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر ڈیفینس میں چرس نہیں بکتی اور پٹھان کالونی میں کیوں بکتی ہے سبزی منڈی پہ کیوں بکتی ہے فلانی جگہ پہ کیوں بکتی ہے پشتون آریا میں کیوں دو نمبر کام کیا جاتا ہے کیا ادھر پولیس نہیں ہے کیا ادھر ایجنسیاں نہیں ہیں ادھر ادارے نہیں ہیں یہ صرف وہ صرف جان بوجھ کے ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے ہمیں بدنام کرنے کے لیے غلط لائن پہ لگانے کے لیے جو دنیا کا کرمنل کام سرکار اپنی حکمرہ اپنے نگرانی میں پشتون آریا میں کرانا چاہتی ہے اس کو بند کرا دے اس کو ناراوہ حمل کو بند کرا ہے جس طریقے سے اور علاقوں میں بند ہے اس طریقے پشتون آریا میں بند ہونا چاہیے پشتنوں کے نام پہ افغانیوں کے نام پہ پشتنوں کو عام پشتنوں کو بھی تنگ کیا جا رہے چاہیے وہ کوئٹے کے ہو خیبر پختنخواہ کے ہو یا باجہ وڑ کے ہو یا سوات کے ہو کہیں کہ جہاں کے بھی پشتنوں ان کو تنگ کیا جاتا ہے اور ان سے رقم بٹوٹے جا رہے ہیں بقاعدہ ہر تانے والا بیس سے پچیس ہزار روپے لے کے چھوڑ دیتے ہیں ان کے پاس این ایسی بھی ہوتا ہے ان کو سیٹ پہ رکھ کے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس افغانی ہے آپ کے پاس این ایسی نہیں ہے آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور اس سے ٹارگٹ کر کے بیس پچیس ہزار سے پچاس ہزار تک لیا جاتا ہے اور جن کے بعد کوئی ہو نہیں ہوتا ہے ان کو پھر جیل بیج دیا جاتا ہے افغانی جتنا ہے ان کے افغانی کارڈ بنے ہوئے ریڈیشن پاکستان نے کارڈ دیا ہوا ہے اگر غیر اینئی ہے تو بھی آپ نے یہاں پہ لے کیا ہے نا آپ نے آباد کیا آپ بارڈر پہ پیسے لیتے ہیں چیک پسٹوم پہ پیسے لیتے ہیں ان کو یہاں لے کیا تھا ہے پھر ان کے نام پہ ہم پشتنوں کو تنگ کیا جاتا ہے یہ تو نا رہا ہوا حمل ہے یہاں کہ جتنے اسے چوئے خصوصا ہماری جو علاقے کے کسی علاقے کے ماری کی جو تانے ہیں ماجکوں سے لے کر سید آباد مدینہ تانہ اور سیڈ اے سیڈ بی شہرشاہ کے بعد علکار تانے کے ہے ریئیشن تانے تک یہ سارے اس میں ملوی سے خصوصی طرح ان کو ٹارگٹ بینے جاتا ہے کیونکہ یہ پشتون ایک چلتا پھرتا ایٹیم کارڈ ہے اسے جہاں بھی پکڑا جائیں وہاں پہ ان سے رقم اصولی ہو جاتی ہے یہ ان کے لیے ایک چلتا پھرتا ایٹیم کارڈ بنا ہوا ہے جہاں آپ نے پشتون پکڑا ہے وہاں سے بیس پچھتہ دار کے اصولی ہو رہے ہیں تو یہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بقاعدہ یہ اتجاد ان کے لیے کیا تھا جو آج کا اہم یہ بھی اسی حوالے سے تھا اور ان کے اگر ملکاتے رکھی ہوئے وزرالہ سے آئی جی سے اگر یہ حالات قابون پہ گئے تو مزید اتجاد کے تاریخ دیں گے انشاءاللہ مختلف علاقوں میں پشتونوں کو اس بنا پہ تنگ کیا جا رہا ہے کئی اغوان کے نام پہ کئی کسی نام پہ یہاں تک کہ بعض لوگ ہوتلوں والے ان کے پاس ناختی کارڈ بھی موجود ہیں اس کے باوجود بھی پلیس ان کو ہاری ہے یہ سراسر زیستی ہے جبر ہے تو اس کے خلاف ہم نے تقریب پالٹی نے فیصلہ کی ہے ہم نے انگامی پرنس کانفرنس کی ہے اگر یہ نہ جائے تو ہم انشاءاللہ آگے مزید اتجاد کی طرف جائیں گے جو مرکز تھے اور جو ادایت تھے یہ کہہ رہے ہیں ہم سندھ گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر بند کیا جائے اور یہ سندھ پولیس کو لگام دیے جائے